مولانا روم اپنی مسلمی مولانا روم جو شروع ہوتی ہے اس میں ایک بانسلی کا قصہ بیان فرماتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بانسلی دراصل جو بجتی ہے وہ اس بات کا علم ظاہر کرتی ہے اس بات کا دکھ ظاہر کرتی کہ میں اپنی اصل سے دور ہو گئی بانسلی لکڑی کی ہوتی ہے یعنی میں اپنی اصل اپنی اصل درق سے دور ہو گئی اس واسطے وہ روتی ہے اور اس کی خواہش کیا ہوتی کہ میں واپس اپنے اصل پہ پہنچ جاؤں اور حقیقت انسان یہی ہے کہ ہم جس اللہ سے جدا ہوئے ہیں جس اس کی معرفت سے اس قرب سے جو جدا ہوئے ہیں مقصود ہمارا یہی ہونا چاہیے اور ہماری روح کا مقصود وہی ہوتا ہے جب تک ہم اس کو قدورت سے بھر نہیں لیتے مقصود وہ تڑپتی واپس اپنے اللہ کے پاس جانے کے لیے روح تو چاہتی ہے اللہ کی محبت قرب تو ان لطائف سے کیا ہوتا ہے اب روح جب اس پہ جیسے بھی میں نے ایک جملہ کہا کہ جب اس پہ قدورت چڑھ جاتی ہے پھر ہماری روح کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں کیسے خراب ہو جاتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے موسیقی آپ دیکھیں جب انسان کو ڈائی بیٹیز ہوتی ہے ایک میرا تجربہ بھی ہے کہ بعض اقت پیاس لگتی آدمی کہتا ہے پھر روح افضہ پی لے سلائس پی لے یہ پی لے حالانکہ وہ اس وقت کیا لگتا ہے پیاس بجانے کے لیے کچھ بیٹی چیز یا کبھی ہارٹ ورننگ ہو رہی ہونا تو انسان کہتا ہے گلاب جامن کھالے اس سے یہ میری جلن ختم ہو جائے گی انسان کا ایک کونسپٹ ہوتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں جو ہے وہ ڈاکٹر رشیل صاحب بھی کہیں کہ جناب اگر آپ آپ کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے ہارٹ ورننگ ہو رہی ہے گلاب جامن کھائیں گے آپ اور ایسیڈیٹی بڑھ میٹھا تو اور ایسیڈیٹی کرتا ہے مگر میرا جسم اس وقت مجھے یہ کہتا ہے کہ نہیں تو گلاب جامن کھالے ان کا علم بتاتا ہے کہ نہیں آج ہماری جب بیمار ہو جاتی نا تو اس کا یہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ صحیح اور غلط میں تشخیص نہیں کر پاتی بلکہ غلط کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی اور پھر ہم ان کو بتایا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غزہ ہے اور اس طرف دوسری طرف ہم کہتے ہیں موسیقی یار سنو سکون آئے گا چین آئے گا ٹرینکولٹی ہوئی گی اسی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تضاد دیکھ رہے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم وہ سکون محسوس نہیں کرتے جیسا کہ ہونا چاہیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ نوزو باللہ اللہ پاک نے صحیح نہیں فرمایا نہیں اللہ پاک نے تو سو فیصد اس کی بات تو ہزار فیصد صحیح ہے فرق کیا ہے فرق یہ کہ ہمارے روح کے اندر قدورت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اس حقیقت کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا اس کو آپ میٹھا کھاؤ تو وہ کہتا ہے یا کڑوا کڑوا لگ رہا یار آپ اس کو میٹھے سے میٹھی چیز دو اس کا موکہ ذائقہ ایسا ہوا ہوتا ہے اب وہ جو کھا رہا ہے میٹھے سے میٹھا ہو کر رہا ہے یہ تو بہت کڑوا ہے کھانا کہ وہ کڑوا نہیں ہوتا صرف اس کا اپنا جسم کا نظام صحیح نہیں چل رہا میدہ صحیح نہیں چل رہا جس کی وجہ سے وہ میٹھے کو بھی کڑوا جان رہا ہے ہاں اس کا حل کیا ہے آپ یہ نہیں کریں گے کہ اچھا چائے میں چار چمچ چینی اور ڈالو شاید تمہیں میٹھا لگے اس کا حل یہ آپ کو یہ ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ علاج کراؤ تمہارا میدہ صحیح ہوگا سب صحیح ہو جائے گا تمہاری روح کے اوپر یہ قدورت جب ہٹے گی دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر چیز پر زنگ چڑ جاتا ہے مفہوم میں اور تمہارے دلوں پہ بھی زنگ چڑ جاتا ہے اور اس کو صحابہ نے پوچھا اس کو زنگ کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے آپ سے صرف فرمایا کہ اللہ کا ذکر